ہم مرتے ہیں تو ویڈیو کی جانب میں یہ سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کون سے بابا ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور یہاں رشت اس بات کا ہے پہلوان کا کیا ایشو ہے یہ تو بہت سے اندبند ہے پہلوان کہتا ہے بابا جی کو کہ میرے بار نہیں آ رہے میں بہت پریشان ہوں تو بابا اسے تین پڑیاں دیتے ہیں کہتے ہیں یہ دو صبح دو دوے دو شام کو کھانی ہے اور ہاں اگر دوائے کی کسرت زیادہ ہو تو اسے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوگے کھانا ہے جس کے بعد بابا اس میں لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر مرز کا دعا میرے پاس ہے تو جس پہ سب حیران ہو جاتے ہیں اس طرح اچھے میں گھر پہ جاتے ہیں اور اپنی ماں کو کس بابا سے دعایاں لی ہیں وزن کم کرنے والی جس میں چھٹکی پریشان ہو کہ کہتی ماں تم بھی اس کی باتوں میں آگئی اس کی ماں ابھی غلط فہمی میں خوش ہوتی رہتی ہے اور تین دیر میں کالیہ بھی آ جاتا ہے کالیہ ابھی بابا جی کا کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت خرق پڑا ہے بابا جی کی دعا لیکھا اس کے بعد کالیہ اپنا وزن چک کروانے لگ جاتا ہے ترازو والے چاچا وزن چک کر کے کالیہ کو کہتے ہیں کہ کالیہ تمہارا وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہے ایک کیلو جس پر کالیہ پر وہ ساتھ ہے اور وہ اس کی طرح سے اٹھا کرنے سے پھینکتا ہے چھٹکی اپن بیم کے موولی بہن کے تھاوے پہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو وہاں وہ ایک پیکٹ دیکھتی ہے جس سے وہ پوچھتی ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ہو کرتی ہے یہ ایک رکا ہے جس پر یہ ایک اشتہار چور کا تصویر رہنے ہوا ہے جس پر چھٹکے سے پہچان جاتی ہے اور اس کو سکیچ کرتی ہے جس کے بعد چھٹکی ڈوڑو بیم وغیرہ سب کو سٹوری سامجھ آ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جالی بابا کو پک لیں گے سب بچے پر امید و فیلائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس پر کالیہ آکے انہیں تنظر کہتا ہے کہ تمہیں بھی یقین آیا کہ بابا سچے ہیں اس طرح بندر آگے جاتا ہے اور بابا سے اپنے علاج کا کہتا ہے اور بابا کو بندر کہتا ہے کہ وہ اسے اپنی سمسیہ پرسنات میں نہیں بتا سکتا کان میں بتائے گا سب کے سامنے نہیں بتا سکتا جس کے بعد بندر بابا پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے داڑی موچ چکے نکلی ہوتی ہیں کھینچتا ہے اور اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے لیتا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ بھیم اپنا کرکٹی پیو دکھاتا ہے اور جو چھوڑوں کا پکڑنے والی اس کی کرتیا ہے وہ سب کے سامنے لے کر آتا ہے اور جم کے دھلائی کرتا ہے چھوڑ کی کھینچتا ہے کھینچتا ہے ہاں کھینچتا ہے موسیقی